اسلام علیکم ناظرین اور بلکم بیک کراچی سے راولپنڈی تک سرسید ایکسپریس کے سفر کا پہلا ویلوگ آپ نے دیکھا جو کراچی سے فیصلہ باد تک تھا یہاں سے پار ٹو ویلوگ شروع ہوگا جو فیصلہ باد سے راولپنڈی تک ہوگا ہم تھوڑی ہی لیر میں یہاں سے روانہ ہونے والے ہیں تو میرے ساتھ لیئے کوچس دتیاج ہو جانے کے بعد بقایا جو سرسید ہے وہ چھوٹی ہو جائے گی دو بزنس کلاس اور چھے اور پانچ ایکانومی کلاس کی کوچس جانے وہ علیدہ ہو جائیں گے جی یو فورٹی نائن سرسید جو کراچی سے لے کر آیا تھا سرسید کو وہ ہاں ڈیٹیج ہو گیا اوکے تو آج کسلاباد سے راولپنڈی تک ایج بی یو ڈیو ٹوینڈی ایٹھ ڈیرو ٹری ایٹھ لیٹ کرے گا سرسید ایکسپریس 35 اپ کو اچھا سو رو بہگی میں اس وقت یہ چنہ چاٹ لیے ہے یہاں سے سٹیشن سے سو کی ہے ڈیڑھ سو کی ہے مہربانی ڈیٹیج مہربانی ڈیٹیج جو کوچز ڈیٹیج ہونی تھی وہ کچھلی سائیڈ سے ڈیٹیج ہو کر اب پنڈی کوٹے کی جو کوچز ہیں وہ بقیہ آکے لگ رہی ہیں ریک میں چار اکانومی کوچز آگے ہیں جو پنڈی جائیں گی اس کے بعد ایسی ڈائننگ کار اس کے بعد ایک ایسی بزنس ہماری والی کوچ اس کے بعد ایسی سلیپر اور آخر میں پاور بینر پچیس منٹ کے سٹاپ آور کے بعد پانی بھرے جانے کے بعد لوگوموٹیو چینج ہو جانے کے بعد اور حیصل آباد کوٹے کی کوچز علیدہ ہو جانے کے بعد فائنلی سسید ایکپریس اپنے دوسرے اپنے جرنی کے دوسرے حصے کیلئے ویرابانہ ہو گئی پہلا حصہ کراچی سے فیصل آباد تک تھا اور دوسرے حصہ فیصل آباد سے راول پنڈی اگلا سٹاپ ہوگا سانگلا ہل توقع پیز پہل پیز یہ ہے کمپلیمنٹری لانچ راس واجسٹکس کی طرف سے چکن یہ لیکپیس ہے چکن پورما ہے ایک گلاب جامن ہے کھوڑی سی پچی ہو گئی ہے اور یہ دال ہے ایک نان ہے اور چاول ہیں ماشاءاللہ آئیٹمز تو کافی زیادہ ہیں اور ٹیسٹ ہن کر چکے ہیں ٹیسٹ ایکسیلنٹ اور نظبتاً گرم بھی ہے تھنڈا نہیں ہے آج سفر میں ہمارے تین کیبن میں ایسے دوستے جو کراچی سے آئے اور چوتھے جو ان کے دوستے انہوں نے ہمیں فیصلہ با سے جوائن کیا یہ چاروں مل کر جا رہے ہیں پاکستان کے کشمیر سائد کشمیر ٹور پہ جا رہے ہیں سر آپ کا نام فہد شیخ صاحب آپ کا سائر شہداد بیچ میں اور آپ کا محمد محسن خان اور آپ کا امران خان محمد محسن خان آپ تینوں کا کراچی سے فیصلہ باد تک کا سرسائیت میں سفر کا کیا تاثرات ہے کیا ریبیو ہے اچھا کمسرٹر آمیزنگ اچھا سفر اچھا گورنمنٹ ٹرین سے بہت اچھی ٹرین اچھا کچھ انسکیجول سٹاپس کی بجے سے ٹائم دلے آیا ہے آپ تینوں میں سے کون کون گرین لائن میں سفر کر چکا ہے گرین لائن میں نہیں کیا ہے امران آپ نے کیا ہے کراچی کارچی کر چکے ہیں آپ اوکے تو آپ چونکہ آپ تینوں نے گرین لائن میں نہیں کیا اور یہ سرسائیت ابھی پندرہ دن پہلے ہی ریلاunch ہوئی ہے تو میری میری سجیشن ہوگی کہ آپ گرین لائن سے ٹرائبل کریں جب بھی موگا ملے اور پھر اس ٹرین کو اس ٹرین سے کمپیر کریں گے کیونکہ اب یہ دو پریمیم ٹرینز ہیں پاکستان کی گرین لائن اور سرسائیت تو بہتر اندازہ ہو جائے گا یا بہتر کمپیریزن ہو جائے گا ڈینکیو سبردست خریالی اور اجسی رفتار سے چل رہی ہے اس وقت جاری دو منٹس سانگلا ہل جنکشن پر سٹاپ کرنے کے بعد ہم آگے بہر رہے ہیں پانچ بچ کے دو منٹ پر ٹرین ہماری اپروچ بنا رہی ہے آفتر آباد سٹیشن یہاں دو منٹس کا سٹاپ ہوگا اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارا سٹاپ ہوگا وزیر آباد وزیر آباد سے پیٹھا ہمارا مین لائن ون پر آ چکیں گے دوبارہ دو منٹس سٹاپ کے بعد حافظ آباد کو چھوڑ رہی ہے اگلا سٹاپ وزیر آباد جنکشن اور شیڈیول رننگ ٹائم جو ہے وہ ایک گھنٹہ بیس منٹ یا پچیس منٹ کے قریب ہے ایپ پر اس وقت ہماری سرسید ایکسپریس درہے وہ آن لائن نہیں ہے کی ira درہ ہجار خواہ یہ خدمہ یہ جاہر 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 لاش تبلیل لاشتوری 닙 کر رو ülš دوسی ایک موسیقی موسیقی شئے بچ کے تین منٹ پہ وزیر آباد سائد ایکسس دو منٹ کا یہاں خبر ہوگا اور اس کے بعد آگے بڑھے گی تازہ ترین خبر اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شاید پائی باب گرین لائن جو ہے وہ یہاں سے ہو کے جا چکی ہے ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے بارہ منٹ اور ہمارا قیام وزیر آباد پر تھوڑا زیادہ اس لیے ہو گیا کہ ڈاؤن سائٹ پر 48 ڈاؤن رحمان بابا ایکسپریس آ رہی ہے جو پشاور سے چلی تھی منزل ہے اس کی کراچی تو اس کا آرائیول دیکھ لیتے ہیں یہ تمام مسافر رحمان بابا کے ہیں پی اے چھے ٹوینڈی ایٹ سری ون سری لیڈ کر رہا ہے اس کو رحمان بابا کو آرائیول دینے کے بعد ہم بپارچر لے رہے ہیں وزیر آباد جنگشن سے ہے تو اس نے دورپسوں سے میرا پلیٹ فارم ہے جوزیر آباد جنگشن کا موڈیو کم صورت ترین ہماری جناب رک گئی ہے ہریپور بند پر چناب ریور سے پہلے اور اب جو پجا ہے وہ ہے اگین سنگل لائن کروسنگ کی انتظار ہو رہا ہے سکس ڈاؤن گرین لائن کا ہریپور بند پر چناب رکھا ہے ہریپور بند پر چناب رکھا ہے ہریپور بند پر چناب رکھا ہے یہ آگیا ہے ہری یہ تھا دریائے چناب پر ایکزینڈرہ بریج کاریان سٹیشن پر ہمیں ایک اور ٹراس مل رہا ہے یہ آ رہی ہے ڈاؤن ٹریک پر ون و فور ڈاؤن سبک خرام چلی تھی راولپنڈی سے منزل اس کی لاہور اور اس کو راستہ دینے کے لیے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں دریائے چلو کے مرسے ہم بزر رہے ہیں اور یہ دریائے چلو کی ایک ختم ہوگا جایلو ریلوے سٹیشن آ جائے گا دریائے چلو کی خرام کرتے ہی ڈریوے سٹیشن ڈریلوے کا آ جاتا ہے اور یہاں تو یہ ایئے ساتھ بج کر اٹھالیس منٹ ہو رہے ہیں تھرڈی فائیو آپ جیلوم پہنچ گئی اپنے آخری ساپ آور پر اور اس کے بعد اپنی منزل مقصود پہ پہنچے گی راولپنڈی جیلوم کے بعد اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہے کراسز کی وجہ سے کہیں رکھنا پڑے گا تو وہ ہلت بات ہوگی جیلوم پر ہمارا دو منٹ کا سٹاپ ہے شیڈیول میں چار منٹ کا ہے چار منٹ کا سٹاپ اس کے بعد راولپنڈی یہ جناب ہافیس سوہنالجی کا ایک دھولی ہے جو اس ٹرین میں ہے سرسید میں کیا نام ہے بھائی آپ کا اب یہ بتاؤ کہ یہ جو گولڈ ڈبے ہیں ایک یہ ہے یہ کتنے کا ہے یہ ہمیں سیل لگی ہے پہنچ سو روے جس میں کتنا ہے یہ کتنے کا ہے یہ چھوٹے بھائیٹ جو ہیں چو بیس پیس ہوتے ہیں پرچھون میں سیل کر رہے ہوتے ہیں تو تیس سو روے کی ایک ٹکیاں سو روے کی تین بھی ایک دی یہ ٹکیاں سو روے کی تین مل جاتی ہے سو روے کی تین مل جاتی ہے یہ ٹکی طرح بھائر نکال کے لکھا یہ مولانا اپنے بھدور صاحب کا تین سو ہی ہے مشہوروں ماؤں کیا نہیں ہے یہ پرادیٹ ہے یہ سو روے کی تین ہے سو روے کی تین سے تو آپ کی سیل زیادہ کس سائٹ پر ہوتی ہے ہم نے یہ دیکھا کہ جب گاڑی ڈون کی طرف سے ہے تو کراچی کے لوگ لیتے جائیں جاتے ہوئے ہی بکری ہوتی ہیں آتے ہوئے ہمارے ٹکے جو ڈاؤن سائٹ پر ٹرینے چلتی ہیں کراچی کے طرف جانے والی انہوں میں جو مصابرین حضرات ہوتے ہیں کراچی کے فرام پر لو گفت پہک سو روکوں میں سمجھے لے کے جاتے ہیں یاد سمجھ لو سمجھ لو آپ کی فکس کوئی تنخواہ ہوگی اچھا اس کی سیل ہے سو ڈیٹھ سور پر ہمارا کمیشن بیس کیا لے ڈیس پرسنٹ جو مالکام کے ریٹس ہوتے ہیں اس ریٹ کے مقاب اگر میں دے دیا جا گا یا ہم کارڈ کے انہیں سیل دے دیتے ہیں بہت شکریہ محبت ہے کراچی کے لوگ ہی بہت پیار ہیں کراچی سے بہت پیار ہیں ہم سب کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نو بچ کر اٹھاون منٹ پر سرسید ایکسپریس سٹیشن پہنچ گئی پلیٹ فارم نمبر چار پر اس کو لیا گیا تھا اور اس وقت میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں میں پلیٹ فارم نمبر تین پر میں پلیٹ فارم پر آگیا ہوں ٹرین سے اتر کر پچیس گھنٹے لگے اس سفر کو تمام ہونے میں کل نو بجے رات کو کراچی سے یہ سفر شروع ہوا تھا اور آج دس بجے رات کو یہاں پہنچی ہے ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ کل دوپہر تین بجے دوبارہ اسی پلیٹ فارم پر موجود ہوں گا میں سکس ڈاؤن گرین لائن کو پکڑنے کے لیے اور اس سے کراچی جانے کے لیے تو مجھے تو یہ سفر بہت مزہدار لگا بہت انجوائے کیا کمپنی اچھی مل گئی تھی کیبن میں بزنس کلاس میں سرویسز بہت بہتر ہیں بہت اچھی ہیں دوسری ٹرین کے مقابلے میں تو گرین لائن سے سپیسیفکلی اس کو کمپیر انشاءاللہ کل کرو گا ویڈیو لائک کیجئے گا پسند آئے تو شیئر کیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کانگلی کنسیدر سبسکرائبنگ اور تینکیو بیری مچ فر واشنگ سٹے سیف، سٹے بلیسٹ خدا حافظ، انتل نیکس ویڈیو بارہ ربی لیوبل کی رات اور راولپنڈی ریلوے سٹیشن کی امارت جو ہے وہ بہت زبردست لائٹنگ سے سجائی گئی ہے تو یہ تو صرف رات کو ہی دکھایا جا سکتا تھا اس لیے دن میں تو یہ نہیں نظر آنا تھا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو آخری شوٹ اس بیوٹیفلی لٹ ریلوے سٹیشن بیلٹنگ بھی دکھا دوں ہی دن میں رہو ملتے ہیں ماشاءاللہ اور اس کے سامنے یہ جو ڈیویزنل سپرٹنٹ آفِسس سرابرپنڈی کی بیلڈنگ ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورتی سے اس کو برکی کمکموں سے اس کو کہتے ہیں سجائع با ہے ڈی ایس آفیس اور ریلوے سٹیشن بیلڈنگ آن 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 اگ آن بھارہ ربی لہوگل ماشاء اللہ